السلام علیکم میرا نام عبدالعیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں ہاتھوں پر مہندی لگانے کے حوالے سے تمام تابعات کے بارے ہوئے اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ساری صورت کے بارے بات کروں کماری لڑکی شادی شدہ عورت حاملہ عورت طلاق عافتہ عورت اور کسی آدمی کے لیے اس کی الگ الگ تابعات جانیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سے اپڈیٹ آسکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو یہ دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی اور خواب کی تعبیر جاننے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی تو چلی آج کے ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں خواب میں ہاتھ پر مہندی لگانے کی تعبیر جب کوئی عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہے تو یہ خوشی اور پریشانی کے خاتمی کی نشاندہی کر سکتا ہے اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا ہاتھ پوری طرح مہندی سے ڈھکا ہوا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا شہر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور اس سے بہت پیار کرے گا جب کوئی مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی انگلیوں پر مہندی لگا رہے ہیں تو یہ دیکھنے والے کی طرف سے بڑی تعظیم اور عبادت کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر آپ خواب میں مہندی کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ غربت کے خاتمے اور مذہبی عبادات کی کسرت کی طرف اشارہ کرتا ہے خواب میں کماری لڑکی کے لیے ہاتھ پر مہندی دیکھنے کی تعبیر جب کماری لڑکی ہاتھ پر مہندی کا خواب دیکھتی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے بڑی خوشی ملے گی اور یہ پریشانیوں کے دور ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اگر کوئی کماری لڑکی دیکھے کہ اس نے اپنی انگلیوں پر مہندی لگائی ہے تو یہ اس کے اچھے اخلاق کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ اگر لڑکی خواب میں مہندی دیکھے تو یہ خوشخبری ہے کہ اس کی منگنی یا شادی قریب ہے اگر کماری لڑکی مہندی سے ہاتھ پر کچھ لکھتی ہے لیکن ٹھیک سے نہیں لکھا جاتا تو یہ اس کی شادی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ کسی پریشانی میں مقتلع ہو جائے گی اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کماری لڑکی دیکھے کہ وہ خواب میں اپنے بائیں ہاتھ پر مہندی لگاتی ہے تو یہ بری خبر یا نقصان کی نشاندہی کرتا ہے اگر کماری لڑکی خواب میں دیکھے کہ اس نے سرخ مہندی لگائی ہے تو یہ اس کی شادی کرنے اور جیون ساتھی حاصل کرنے کی خواہش کی نشاندہی کرتا ہے مرد کے خواب میں ہاتھ پر مہندی لگانے کی تعبیر اگر کوئی آدمی دیکھے کہ اس نے دہینے ہاتھ پر مہندی لگائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کسی سے شدید جھگڑا ہوگا اگر اس نے اپنے بائیں ہاتھ پر مہندی لگائی ہے تو یہ اس کے گھر والوں پر آنے والی کسی بڑی مسئیبت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے شادی شدہ عورت کے خواب میں ہاتھ پر مہندی لگانے کی تعبیر جب کوئی شادی شدہ عورت خواب میں ہاتھ پر مہندی لگاتی ہے تو اسے جلد ہی خوشخبری ملے گی جس سے وہ خوش ہو جائے گی اگر 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 شادی شدہ عورت ہاتھ پر مہندی کا خواب دیکھتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ان بورانوں سے چھٹکارہ پالے گی جن سے وہ اس وقت گزر رہی ہے جب کوئی عورت دیکھے کہ وہ خواب میں اپنے بازوں پر مہندی کے خوبصورت ڈیزائن بنواتی ہے تو یہ خوشی اور خاندانی استحقام کی علامت ہے اگر شادی شدہ عورت دیکھتی ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ پر مہندی لگاتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے معاشی یا ازدواجی مسائل کا سامنا ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے شادی شدہ عورت کے خواب میں مہندی لگانا یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو جل ہی حاملہ ہو جائے گی جب کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھ پر مہندی لگاتی ہے اور بیمار محسوس کرتی ہے تو انشاءاللہ وہ حقیقت میں کسی بیماری سے صحتیاب ہونے والی ہے اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے ہاتھ پر مہندی لگانے سے انکار کرتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شہر اس سے محبت نہیں کرتا خواب میں شادی شدہ عورت کا ہاتھ پر سرخ مہندی لگانا اس بات کی طرح بھی شارہ کر سکتا ہے کہ اسے اپنے شہر کی محبت اور پیار کی بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا حاملہ عورت کے خواب میں ہاتھ پر مہندی لگانے کی تعبیر اگر حاملہ عورت دیکھے کہ وہ خواب میں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہے تو یہ بچے کی پیدائش میں آسانی کی نشاندہ ہی کرتا ہے جب حاملہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے مہندی ہٹا دی ہے تو یہ اس بات کی طرح بشارہ کر سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور خدا ہی بہتر جانتا ہے اگر حاملہ عورت خواب میں مہندی بائیں ہاتھ پر لگاتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ولادت کے دوران شدید تھکاوٹ اور درد کا سامنا کرنا پڑے گا جب حاملہ عورت اپنے ہاتھ پر بہت زیادہ مہندی لگاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس بات کی طرح بشارہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کو چنم دے گی طلاق افتہ عورت کے خواب میں ہاتھ پر مہندی لگانے کی تعبیر اگر طلاق افتہ عورت دیکھے کہ اس نے خواب میں ہاتھ پر مہندی لگائی ہے تو اس بات کی طرح بشارہ کر سکتا ہے کہ اس کے لئے رسک کا دروازہ کھلے گا جب ایک طلاق افتہ عورت اپنے ہاتھ کو سمارتے ہوئے مہندی لگاتی ہے تو یہ ان مصبت چیزوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے جن کا وہ مستقبل میں تجربہ کرے گی اگر مطلقہ عورت اپنے ہاتھ پر خواب میں لگائی ہوئی مہندی کو ٹھیک کرتے ہوئے دیکھے تو یہ اس کے شوہر سے نافرمانی پر ندامت کی علامت ہے تو اسے یہ تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ